سلام و خستنب آشید بین اندگان عزیز و شدنا و اندگان محترم ما بے کلاس زبان و عذبیت فارسی خوش آمدید بندے محسوم رضا ہستم از دانشگاه لسان خاج معین و دین جشتی لکنو من امروز می خواہم کی بر مورد دستور زبان فارسی بحث اسم را برای شما ارائی می دہم چونکی در کلاس آئی قابلی ہم گفتم کی من اندگانو شنا و اندگان ما اغلب تعداد انہا مربوط بے زبانان غردو ہست لذا بندے بحث امروزی را ہم بے زبان غردو می پردازم آج کی اس نشست میں ہم فارسی گرامر کی بحث کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ فارسی زبان سیکھیں اور فارسی زبان کی چاشنی سے آشنا ہوں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ابتدائی گرامر سے باخبر ہوں آج کی اس کلاس میں ہم اسم اور اس کے اقسام کی مختصر سی گفتگو کریں گے ہم جانتے ہیں کہ اسم کی تعریف کیا ہے تعریف اگر ہم اسم اردو میں پڑھیں انگریزی میں پڑھیں پارسی میں پڑھیں یا عربی زبان میں پڑھیں اسم کی تعریف وہی ہے جو ہم سب کو معلوم ہیں اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو بتاتا ہے فارسی میں بھی ایسے ہی کلمات جو کسی اسم میں کسی شخص معین جائے معین یا چیز معین کا پتا دیتے ہیں اسے اسم کہا داتا ہے اس کی تقسیم ہم جب فارسی میں کرتے ہیں تو ہم کچھ باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں جو تانشمندانِ سبانِ فارسی ہیں ان کے حساب سے اسم کی تقسیم تین طریقے سے کی جا سکتی ہے پہلی صرف اور صرف معنی کے اعتبار سے ہم ایک گروہ بناتے ہیں اسم کا جس میں صرف اور صرف اسم کے معنی کی طرف توجہ رہتی ہے اور اسم کی ساخت کی طرف اس کی لفظی بناوٹ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی لہذا پہلی تقسیم اسم کی از لحاظ معنی کی جاتی ہے جب ہم از لحاظ معنی اسم کی تقسیم کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اسمِ ذات اور اسمِ معنی اور اس کے بعد اسمِ خاص اور اسمِ عام آتا ہے اسمِ خاص اور اسمِ عام چانتے ہیں انگریزی میں اسے common noun اسمِ عام اور اسمِ خاص یعنی proper noun کہا جاتا ہے common noun ایسے اسمہ ایسی چیزوں کے نام کے جو ایک لفظ بولا جائے اور بہت سی اشیاء آپ کے ذہن میں آ جائیں مثلا میز جب آپ میز کہتے ہیں تو کوئی خاص میز آپ کے ذہن میں نہیں آتی جب آپ کتاب کہتے ہیں تو کوئی خاص کتاب آپ کے ذہن میں نہیں آتی جب آپ لڑکا کہتے ہیں تو کوئی خاص لڑکا آپ کے ذہن میں نہیں آتا جب آپ teacher کہتے ہیں تو کوئی خاص teacher آپ کے ذہن میں نہیں آتا بلکہ یہ لفظ تیچر یہ لفظ کتاب یہ لفظ میز یہ لفظ لڑکا جہاں جہاں پر اس کا اطلاق پایا جاتا ہے جہاں جہاں پر یہ منطبق ہو جاتے ہیں یہ سب کے سب دنیا میں جتنے لڑکے ہیں آپ لڑکا لفظ استعمال کریں گے تو تمام لڑکوں کے اوپر منطبق ہوگا تیچر کہیں گے استاد کہیں گے تمام دنیا کے استاد اساتذہ کے اوپر منطبق ہوگا لہذا اسے ہم اسم عام کہتے ہیں اس کی مختصری تعریف ان لفظوں میں کی جا سکتی ہے کہ عام وہ اسم ہے جو مانع اغیار نہ ہو جو اپنے غیر کو اپنے سنف میں شامل کرنے سے روپتا نہ ہو یعنی لڑکا جب کہا آپ نے تو دنیا میں جتنے بھی لڑکے ہیں وہ سب اس اسم کے تحت آتے ہیں لہذا یہ اسم عام ہیں اسم خاص اس کے برقس ہے جیسے آپ نے کہا کتاب فارسی جیسے ہی ہم نے کتاب فارسی کہا تو اردو کی کتاب ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی انگلیش کی کتاب انگریزی کی کتاب ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی ہم نے کہا استاد فارسی تو اب ٹیچر جب کہا تھا استاد کہا تھا مطلق جن دنیا میں جتنے بھی اساتذہ پائے جاتے تھے وہ سب ذہن میں آ رہے تھے لیکن جیسے ہی کہا استاد فارسی استاد زبان اردو استاد عربی تو اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم استاد فارسی بول رہے ہیں لیکن مراد عربی کے استاد بھی ہیں اردو کے استاد بھی ہیں نہیں جیسے ہی ہم لفظ کے ساتھ کوئی تمیز لے کر آتے ہیں مخصوص کرتے ہیں اس کو تو وہ اس میں خاص بنتا ہے اس میں استاد فارسی خاص ہے مثلا انسان کہا تو یہ انسان لفظ عام ہے اس میں عام ہے اس میں دنیا کے تمام انسان شامل ہیں لیکن جیسے ہی ہم نے کہا خالد انسان تو ہے مگر خالد کہنے پر ہمیں زاہد سمجھ میں نہیں آتا خالد ایک پروپر ناؤن ہے انسان ایک کومن ناؤن ہے جتنے بھی انسان ہیں سب شامل ہیں لیکن خالد کہا زاہد کہا خالد کہنے سے زاہد سمجھ میں نہیں آتا اور زاہد کہنے سے خالد سمجھ میں نہیں آتا لہذا یہ اس میں خاص ہے اب اس کی معنی کے لحاظ سے دوسری تقسیم کی طرف ہم چلتے ہیں جس کو میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس میں ذات اور اس میں معنی انگریزی میں ان کے لئے جو اسطلاحات رائج ہیں وہ اس میں ذات یعنی material noun وہ چیزیں جو ذہنی وجود کے علاوہ خارجی وجود بھی رکھتی ہیں مثلا ہم جتنے بھی اسم اپنے ذہن میں تصور کر سکتے ہیں اگر ان کا اطلاق کسی خارجی شئے پر ہو سکتا ہو موجود ہو باہر چیز تو اس کو اسم ذات کہتے ہیں مثلا دیوار ہمارے ذہن میں نام آیا دیوار ہمارے ذہن میں نام آیا گچ ہمارے ذہن میں نام آیا قلم ہمارے ذہن میں نام آیا پینسل اب اس گچ پینسل دیوار قلم اس کے لئے ہمارے اسپاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا وجود ظاہر میں خارج میں موجود ہے جس کو ہم دکھا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قلم ہے یہ دیوار ہے یہ گچ ہے یہ پینسل ہے لہذا ایسے تمام اسماں وہ تمام ناؤن جن کا وجود خارج میں پایا جاتا ہے ان کو ہم اسم ذات کے نام سے موصوم کرتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسم ذات وہ اسم ہے جس کا وجود مستقل ہو مستقل بالوجود اشیاء کو ہم اسم ذات کہتے ہیں مستقل بالوجود کا معنی یہ ہے کہ خود بخود پائی جاتی ہیں اور اپنے وجود کے لئے کسی غیر کے وجود کی محتاج نہیں ہوتی اسے ہم اسم ذات کہتے ہیں اور جب ہم نے اسم ذات کی تعریف کر لی تو ہمیں خود بخود اسم معنی کی تعریف سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی کہ جن چیزوں کا وجود خارج میں پایا جاتا ہے جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں جن کو ہم دوسروں کو دکھا سکتے ہیں خود دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ایک جملے میں یوں سمجھائی جا سکتی ہیں کہ ان کا وجود خارج میں ہے اور جن چیزوں کا وجود خارج میں پایا جاتا ہے صرف ذہنی وجود نہیں ہوتا تو ان کو ہم اسم ذات سے محسوس کرتے ہیں اور اسی کے برعکس جو چیزیں مستقل بالوجود نہیں ہوتی جن کا وجود خود اپنا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے وجود کے لیے کسی نہ کسی خارجی شئے کی محتاج ہوتی ہیں تو ہم ان کو اسم معنی کے نام سے محسوس کرتے ہیں اس کو انگریزی میں ابسٹریکٹ ناؤن کہا جاتا ہے یہ چیزیں خود خارج میں ہمیں نظر تو آتی ہیں لیکن ہم ان کو دکھا نہیں سکتے مثلا اگر ہم دیوار کی رنگ کی بات کریں اور دیوار سفید ہو تو ہم کہیں گے کہ دیوار میں سفیدی ہے لیکن اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ آپ اس سفیدی کو ہم کو دکھائیے تو وہ دیوار ہی کی طرف اشارہ کر کے بتائے گا تو میں اسے یہ کہوں گا کہ آپ دیوار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سفیدی کی طرف نہیں لہذا یہ بات ظاہر ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے کہ دیوار کی طرف اشارہ ہو رہا ہے سفیدی کی طرف نہیں یعنی یہ سفیدی محتاج ہے دیوار کی جو اس میں ذات ہے دیوار اس میں یہ سفیدی اس دیوار میں ہو کر پائی جا رہی ہے مثلاً گلاب اس میں ذات ہے خارج میں پایا جاتا ہے آپ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں دوسروں کو دکھا بھی سکتے ہیں لیکن گلاب کی خوشبو اگر آپ سے یہ کہیں میں کہوں کہ آپ خوشبو کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتائیے کہ خوشبو کہاں ہے آپ اشارہ کریں گے تو وہ اشارہ گلاب کی طرف ہوگا خوشبو کی طرف نہیں ہوگا تو یہ خوشبو کہاں پائی جا رہی ہے گلاب میں ہو کر پائی جا رہی ہے سفیدی دیوار کی محتاج ہے چونے کی محتاج ہے چاک کی محتاج ہے جس سے بورٹ پر لکھا جاتا ہے یا خوشبو گلاب کی کسی بھی پھول کی محتاج ہے تو اس طرح کے اسما کو ہم اسم معنی کے نام سے موسم کرتے ہیں تو اب بین اندگان عزیز آج ہم نے اسم کی پہلی تقسیم کی طرف اشارہ کیا مختصر لفظوں میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ اسم کی تقسیم معنی کے لحاظ سے فقط اور فقط اس طرح کی جاتی ہے کہ اسم عام اور اسم خاص اسم ذات اور اسم معنی اسم عام جس کے لئے انگریزی میں ہم کومن ناؤن کا استعمال کرتے ہیں اور پراپر ناؤن جس کے لئے فارسی میں ہم اسم خاص کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسم ذات یعنی material noun اور اسم معنی یعنی abstract noun آگے کی بحث میں ہم اسم کی تقسیم لفظ اور معنی کے لحاظ سے کریں گے اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بہت شکریہ